اٹک پاکستان عوامی تحریک کے زیر تمام تبدیلی نظام کنویشن کا انعقاد کیا گیا جس میں زلہ بر سے سیکڑو کارکنوں اور خواتین نے شرکت کی ورکر کنویشن کے مہمانے خصوصی مرکزی جنرل سیکٹری خورم نواز گنڈا پورتے جبکہ کنونچن میں قاضی شفیق الرحمان مرکزی ناظم اعلیٰ رانا محمد ادریس کے علاوہ دیگر عددران نے بھی شرکت کی اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہو کہا کہ عوامی تحریک کے کارکنان حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی بھی مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے فرانس کے خلاف محصر احتجاج کی ضرورت ہے اس موقع پر مرکزی جنرل سیکٹری پاکستان عوامی تحریک خورم نواز گھنڈا پھور نے خطاب کرتے ہو کہا کہ سیاسی نظام لوگوں کے وسائل پر قابض ہونے کا نظام ہے مملکت کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جمہوریت کا نام استعمال کیا جا رہا ہے نظام کو تبدیلی کے لیے انقلاب آتے ہیں ہم سب کی منزل مصطفی انقلاب ہے منزل کی کمیابی کے لیے ایک ہونا پڑے گا جس نے نہ صرف ہماری رہنمائی کی ہم کو سچ اور جھوٹ کی پہچان کرائی ہم کو حق اور باطل کی پہچان کرائی ہمیں انصاف کا راستہ دکھایا اور انصاف کے راستے میں ہماری رہنمائی کی اور ہماری اس زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس نے ہم کو تیار دیا یہ اصل کچھ نصیبی ہے چاہے ہم پاکستان عوامی تحریک میں ہوں چاہے ہم تحریک منحال و قرآن میں ہوں چاہے انقلاب پچاس ساکھ یا ایک کروڑ لوگ میں ہی لانتے ہیں جو بار رانہ صاحب نے فرمائی وہ سو فیصد درست ہے عدد کے بغیر انقلاب نہیں آتے موصر تعداد کے بغیر انقلاب نہیں آتے لیکن اس انقلاب کی رہنمائی ایک قائد کرتا ہے اور اس کی وہ تین جو لوگ اس تعداد اور اس عدد کو پہنچے میں اس کے معامل دیں تو ڈاکٹر ڈبران یونس صاحب انہی ساتھیوں میں سے ایک ہیں تنبیل پحمد صاحب ہیں جن سکری بناج جیوب صریف کے ہماری مہترمہ آئشہ باجی ہیں جو اکٹر کی صدر ہیں ایم ایس ایس کے نوجوانوں جو وہاں سے اور جوش نارے آ رہے تھے ماشاءاللہ جب تک یہ جذبیں جمعا رہے ہیں تو جو نارکوان لوگ ہیں یا جو بزرگ لوگ ہیں وہ آپ کے جذبوں سے قوت حاصل کرتے ہیں تقریب کے آخر میں اچھی تنظیمی کارکردی دکھانے والے کارکنان میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئی